بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ پیغام اہلیان حدرباد کے لیے اور تلنگانہ میں رہنے والے تمام عوام کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں میری آپ تمام سے عدباً گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے رشتدار آپ کے باہی بہن آپ کے والد والدہ یا دوست کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں یا کسی پرائیوٹ ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو رہا ہے وہ پیشنٹ ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان چاہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہو یا پرائیوٹ ہو آپ ان انتظامیہ سے تعاون کریے جذبات میں مت آئیے خانون کے جائرے میں رہ کر اگر آپ کو شکایت ہے اس ہسپٹال میں اگر آپ کے پیشنٹ کو آپ کے دوست کو یہ علاج ان کا صحیح نہیں ہو رہا ہے تو آپ صحیح طریقے سے خانون کے جائرے میں رہ کر اس ہسپٹال کے انتظامیہ سے سپریڈنٹ سے آر ایمو سے اپنی شکایت درست کر رہیے اور خاص طور سے میری آپ سے اپیل ہے کہ گورنمنٹ کی جو ہسپٹل ہیدراباد میں ہیں چاہے وہ گاندی ہو جو کووٹ کے لیے مختصص کیا گیا ہے آپ جو ایٹینڈرز ساتھ ہیں میری آپ سے گزارش ہے جو پیشنٹ کے ساتھ ایٹینڈرز ہیں وہ جذبات میں نہ آئیں ڈاکٹرز کا پرہ تعاون کریں اسمانیہ ہسپٹل میں بھی مختلف امراض علاج ہو رہا ہے آپ کو شکایت اگر ہے وہاں پر تو یقیناً درست کروائیے ہم کو بتائیے آپ کے سیاسی خائدین کو بتائیے اور ہم انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ کریں گے مگر آپ تعاون کریے کوئی مشکلات یا ابسٹیکل پیدا مت کریے انہیسپتال میں کیونکہ ایسے برے وقت میں جب کووٹ پھیل رہا ہے ڈاکٹرز نرسز اور ہسپٹلز چاہے وہ گورنمنٹ کے پرائیوٹ ہو یہ بڑا ہی اہم کام کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں ایسے وقت ان کو کام کرنا بھی چاہیے اور میں ہمارے ڈاکٹرز سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیشنٹ سے بھی ان کے اٹنڈر سے بھی وہ صبر سے ان سے اور تحمل کے ساتھ ان سے ٹریٹ کریں شکریہ بہت بہت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ